آج کی ایک اور بڑی خبر راہول گانڈی کے بیانوں کو لے کر ہے راہول گانڈی آج کل برٹن میں ہے اور لندن میں بیٹھ کر نریندرموڈی کی سرکار کی علوشنہ کر رہے ہیں راہول گانڈی نے عورپ لگایا کہ نریندرموڈی بھارت میں لوگ تنتر کا گلہ گھوٹ رہے ہیں لوگوں سے بولنی کی آزادی چھین رہے ہیں راہول نے کہا کہ بی جے پی اور سنگھ ایک ایک کر کے دیش میں لوگ تنترک سنسطانوں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں جس کے قارن دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر اب آخری سانسے لے رہا ہے لندن میں راہول گانڈی کا بھارتی ملکے لوگ کے ساتھ انٹریکشن کا پروگرام تھا اس کاریکٹر میں راہول گانڈی نے کہا کہ وہ برٹن کی یونیورسٹی میں آ کر اپنی بات کیا سکتے ہیں لیکن بھارت کی یونیورسٹی میں اس طرح کا کنورسیشن پوسیبل نہیں ہے کیونکہ بھارت میں سرکار کے خلاب بولنی کی آزادی نہیں ہے راہول نے کہا کہ آج بھارت میں وپاکشی دلوں کے موپر تالہ لگا دیا گیا ہے اگر وپاکشی دل نورپندی جی ایسٹھی یا چین کی گھسپیٹ کے مدنے اٹھانا چاہتے ہیں تو انہیں سنسط کے بھیتر بھی بولنے کی پرمیشن نہیں دی جاتی اگر ویدی بیگئے اس کا مطلب ہے کہ ای خدا فرسکتا ہے لیکن انہیں کے لئے آج ڈیوانی پولیدر جوہ کے لئے لگے بات کے بھی بہر دور ویدید بات کموڈی کے لئے ہوگا اگر دور ویدید بیدید بات کے لئے لگے دوسیمید جو سوفیت کو بھر دور دنڈید آدھول cam가는 عقل اجل 开始 اجل کانم قبل اقخر سوی قبل سوی اللا دائ Nvidia ا dating وقت قبل اقلاق اجل قبل جانا bild تاس اق rich اسو اقد می ier اس م تی dessas قبل اي م ک ا راہل نے نرنموڈی کے سرکار پر تانہ شائع کا الزام لگایا حالانکہ یہ بڑی بات نہیں ہے کیونکہ وہ اس طرح کے باتیں روز بولتے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کہا اس کا ویروت ہوا راہل نے بھارت میں لوگ تنترے خلاف آباز اٹھانے کے لئے امریکہ اور یورپ کے دیشوں سے گوہر لگائی راہل نے کہا کہ بھارت کا لوگ تنتر امریکہ اور یورپ کی ڈیموکریسی سے تین گناہ بڑا ہے موڈی سرکار بھارت میں لوگ تنتروں کو ختم کر رہی ہے لیکن نہ تو یورپین کنٹریز کچھ بولتے ہیں نہ امریکہ کوئی ویروت جاتا تھا ہے راہل نے کہا ان دیشوں کو بھارت کے لوگ تنتر سے زیادہ اپنے کاروبار اور منافع کی چنتہ ہے موسیقی کے پاس ایک تک ہے ابتالی عیقین اور کہ اگر واقعہ اگرام بنامیاز ہے وہاں سکتا ہے ہے وہاں سکتا ہے اور وہاں سکتا ہے اور توانی اشترین وہاں سکتا ہے اندین اجترین باقی طرح اور اگر دفعت because with the democratic structure it is the single most important public good it's the largest. It's three or four times the size of the United States in terms of numbers. The same with regards to Europe. So the surprising thing is that the so called defenders of democracy which are the United States, European countries seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone ویڈیش میں بیٹھ کر راہول کی بھارت کے خلاف بیان بازی پر سرکار کے طرف سے تیچھے ریاکشن آئے اندر آک تھاکرنے کا ایسا لگتا ہے جیسے راہول گاندی نے دنیا بھر میں گھوم بھوم کر بھارت کو بدناپ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اندر آک تھاکرنے کا اگر راہول گاندی کو دیش کی جنتہ پسند نہیں کرتی تو کیا وہ اس کا بدلہ دیش کو بدنام کر کے لیں گے راہول گاندی ویوادوں کی آندھی بن چکے ہیں ویڈیشی دوست ہو ویڈیشی جنسیاں ہو ویڈیشی چینل ہو یا پھر ویڈیشی جمی ہو کسی کا بھی دروپیو کر کے بھارت کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے ہیں مجھے لگتا ہے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایک سنیوجی طریقے سے ویڈیشی سرجمین سے راہول گاندی جی نے بھارت کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے ان کی بھاشا ان کے ویچار ان کی کارے شیلی سب کچھ سندگ سی ہے اور اگر یہ پہلا سمیں نہیں یہ بار بار راہول جی نے کیا ہے جب کوویڈ نائنٹین پینڈیمک آیا تب بھی بھارت کی ویکشین پر پرشنجن کھڑا کیا کہیں سے اتکرمن ہوا تو جا کے راہول گاندی جی نے بھارت کی سینہ کی اوپر پرشنجن کھڑا کر دیا اور جا کر چین کے ادھکاریوں کے ساتھ جا کر بیٹھ کے ہمارے سینہ کے جان جوان شہید ہوگے تو کہتے ہیں کار بم میں کچھ لوگ مر گئے یہ کیا یہ سوچ راہول گاندی جی کی بھارتی سینہ کے پرتی ہے کبھی ہمارے سینکوں کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو تھپڑ پڑے کیا کیا کہتے ہیں